جے اے ایس ٹی وی انمولن اور کوویڈ کی روک تھام کے لیے شاسن کے نردیس و سوموار کو زلے میں دستک ابھیان کی سروات ہوئی جلاس پتال پریسر سے مہاپور سیتارام جیسوال جلادی کاری کے وزین پانڈین اور سی امو ڈاکٹر سودھاکر پانڈین نے ہری جھنڈی دکھا کر سچل موبائل وین کو روانہ کیا یا وین گاؤں میں جا کر لوگوں کو جاگرک کرتے ہوئے علاج کرے گی آپ کو بتا دے اقتصمات تک چلنے والے سبھیان کے پہلے دن آشاہ و آگنواری کارکر تا گھر کر جا کر لوگوں کو جاگرک کرنے میں لگی رہی اس زوران انہوں نے لوگوں کو اپنے آس پاس صفائی رکھنے مچھروں کو پنپنے سے روکنے آدھی کے بارے میں جانکاری دی ساتھی کرونا کو لے کر بھی لوگوں کو جاگرک کیا اس سمندھ میں مہا پور سیتا رام جیسوال نے بتایا کہ پوروانچل میں انسیفلائٹس ایک بڑی بیماری تھی جسے روکنے کے لیے مکی منٹریوگی آدھی تینات نے اتھک پریاس کیے نتیجہ یارہ کیا روگ اب سماپتی کے کاغار پر ہے دستک ابھیان کے تحت لوگوں کو انسیفلائٹس کووید کے روک تھام کے بارے میں بتایا جائے گا ساتھی زلادیکاری کی وجن پانجین نے کہا کہ دستک ابھیان میں پہلی بار ٹی وی انمولن کو جوڑا گیا ہے لکش ہے کہ زلد سے زلد جلے کو ٹی وی مکت کیا جائے وہیں سی امو ڈاکٹر سودھاکر پانڈے نے بتایا کہ ابھیان کے تحت آشاو اور آگنواری کارکارتاؤں کی ٹیم گھر کر جا کر لوگوں کو کورونا و جی ایک سے پربحاؤ کے طریقے بتائیں گی آسا ایسے ویکتیوں کی سوشنا تتکال پربھاری چکستہ آدھیکاری کو دیں گی جو پچھلے چودہ دنوں میں ویدی شیاطرہ کیا ہو اس زوران جلہ اسپتال کے سائی سی ڈاکٹر ابھیچندر سرواستو جلہ پتے رکشن آدھیکاری ڈاکٹر این کے پانڈے سواستے ان سوشنا آدھیکاری کے ان برنوال کے پی سکلا نیلم یادو سہیت انے سواستکر میں موجود رہے اس سمبند میں گورکپورنیو سے بات کرتے ہوئے سی ایم اور ڈاکٹر سودھاکر پانڈے زلادیکاری کیو جیند پانڈین اور مہا پور سیتا رام جی سوال نے کہا موسیقی 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 سفائی احیان بھوڈی جی نو جو سفائی احیان چلایا تھا اس کے تحت گاؤں گاؤں میں جھاڑو گاہر گھر میں سوچال ہے اور سفائی کی پل بیوستہ یہاں تک کہ گھر گھر میں پانی بھی پہنچانے کی بیوستہ سرکار کے طرف سے کی گئی ہے جس کارن یہ اپلائٹیس 75% پروانچل میں گھٹا ہے ایسا ہماری سرکار کے بہت بڑی اپلپ دی ہے اور اسی کے تحت جو بھی کمیاں رہ گئی ہیں آج گاؤں گاؤں تک سواس سوا پہنچانے کے لیے جوہی کے نردیشن میں سواخت کے لیے گاڑیاں نکالی گئی ہیں جس میں سبھی آدھونک سنتائے ہیں اور گاؤں گاؤں میں جائیں گے اور وہاں پر جو بھی بیمار ہوگا اس کا علاج بھی کریں گے اور اپنے سواست کے اندروں پر آنے کی جانکاری بھی دیں گے ساتھ ساتھ اس میں ٹی وی کو بھی جوڑ دیا گیا ہے یہ بہت بڑی اچھی پہل ہے اس کو ہم سواگت کرتے ہیں اور اس کا لاکھ جانتہ کو تطپرتہ سے اٹھانا چاہیے سرکار کی جوجنا ہے ہمارے نگر نگرم کے چھتر میں ہر چھتر میں محلہ کلینک کھوڑنے کا اس پر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں نگر نگرم ہم جہاں پر بھی جمین ہے اور ہم نے سیوموں سے لسٹ مانگا ہے کہ کس وارڈ میں کہاں آپ محلہ کلینک کھوڑنا چاہتے ہیں ہم اس کو کو جمین دیں گے اور سرکار کے پاس پیسے بھی ہیں وہاں پر محلہ کلینک بنے گا جلد ہی اس پر کام سروع ہوگا سنچاری نگر کا آسے ہم سوڑا سبح رہاں گیا سبح ہمارے میر ساکھ آئے ہوئے تھے اور جلدہ دکھاری مہودے دونوں لوگوں کی دکھتہ میں دو ہمیں میو گاڑیوں کا دھرہاری جھنڈی دکھائی گی جو چھتر میں گھوم گھوم کر کے سفہی اویان اور لوگوں کو جھاکروک کریں گی بیماریوں کے بارے انفرکٹ بیماریوں کے بارے جھاکروک کریں گی آج سے ہمارے سٹاپ ہی گھر کر جا کر کے لوگوں کو بتائے گا سمجھائے گا کیسے ان بیماریوں سے سنچاری روگ جیسی بیماریوں سے دور کیا جا سکتا ہے تو اب یہاں چلنا سکتا ہو گیا ہے سب اس میں سب سے کون لوگوں سے تینے سامنے دیں گے اس میں ہماری آسا اینم اور ہمارے سبھی کے اندر جو ہیں پرپاری سبھی لوگ منیٹر کرتے رہیں گی آسا اینم گھر کر جائیں گی اور لوگوں کو سفہی کے بارے میں بیماری کے بارے میں بتائیں گی کیسے اس سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے اور اگر گھر میں کوئی بچہ بیمار ہے یا بخار ہے تو اس کو اسپتال لے جانے کی سلا دیں گے اور کوئی اسپتال پہنچائیں گے کب سے کب تک تو یہ چلنا ایک مہینے چلے گا آج پورے مہینے پر چلتا رہے گا یہ ایک مارچ آج سے سنچاری روگ نینترن کا ایک عبیان پورے پردیش میں لگ ہو رہا ہے ویسے کل مانی مکہ منتری جی نے لکنوں میں اس کو پرارم کرا چکے ہیں آج سے ہم لوگ کا گتیویتیاں پرارم آپ جانتے ہیں کاس طور پہ گورک پور جنپد اسی کے لئے جانا جاتا ہے جی جیپنیس انسیفلیٹس ایکیوٹ انسیفلیٹس سنڈرو یہ دونوں بہت گھاتک بیماری گھمبیر بیماری اسی چھیتر کا ہے اس کے علاوہ مالیریا فلیریا اور تمام جو سنکرمن بیماری ہوتی ہے اسی کا نینترن کرانے کے لئے کاس طور پہ اسی عبیان میں ٹی بی کا بھی پہلے بار ہم لوگ شامل کراتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں ٹیوبر کلوسیس کا سکریننگ ہوگی ٹیوبر کلوسیس کا بچھاو کا ہم لوگ جاگرکتہ کرائیں گے اور جو کتنے بیمار بچے ہیں بڑے لوگ ہیں ان کو اپچار بھی ہم شروع کریں گے اور آج سے اس کو پورے جنپد میں ہم لوگ شروع کر آ رہے ہیں اس کو ہر پی اے سی 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 ہر ویدیالائی ہر جگہ اس کا پرچار پرچار ہوگا اور ہر میکمہ اس کو شامل ہوں گے یعنی جو ہمارا جو نیچے لیول کا جو کھرمچاری صفحہ کھرمچاری سے لے کے سی اے مو تک اس پہ میکمہ میں سبھی لوگ انوال ہوں گے ان کا ٹریننگ ہوگا ان کا یہ سے بچانا طریقہ بتائیں گے اور ان کا کرتب یہ کیا ہے اسی کے بھی ہم ٹریننگ کے جریعے سے سمجھائیں گے اور آج پرارم ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں آپ آپ کو سیوگ بھی چاہیے یہ کی مول منطر سے ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں اس موسم میں کاسطور پہ جو مارس سے لے کے اکٹوبر تک کا کسی بھی بچے ہیں اٹارہ سال کے نیچے یہ دی بکھار ہو گئے ہیں آپ چوبیس گھنٹے کے اندر کسی نہ کسی سرکاری محقمہ میں لے کے آئیے غلوم مت کرئیے تاکہ جیپنیس انسیفلیٹس کا ہمارا پاس ٹھیکا تو ہے ٹھیکے کرنے لگاتے ہیں بڑ ایکٹ انسیفلیٹس سنڈروم یہی اس کہتے ہیں اسی کا ٹھیکا پھورا دنیا میں نہیں ہے یہ کی بچہ ہو ہے چوبیس گھنٹے کے اندر یہ دی اٹارہ سال کے نیچے بچے ہیں بکھار ہونے والے بچے آپ آسپتر لے کے آئیں گے ہمارا جو اپچار شروع ہو جائے گا کاسطور پہ دو دوائیں ہم لوگ دیتے ہیں ڈاکسی سیکلین اور آموکسلین وہ اس کے بعد تورنت وہ بچے ریویو کر کے آ جاتے ہیں بڑ کہیں نہ کہیں جو آپ کا لاپروائی کے وجہ وہ بچے دو دن تین دن رہ جاتے ہیں پھر بچانا مشکل ہو جاتا ہے ایک ہی نویدن کرتا ہوں جو آپ کا پریوار کا اور پڑوز کا کہیں سے بھی آٹارہ سال کے نیچے کوئی بچے ہیں اس سمیے میں اس موسم میں جو کہیں بخار پڑ جاتے ہیں بیمار پڑ جاتے ہیں اب علمو ان کو سرکاری ہسپتر لے کے آئے ہیں اپچار فیل کریں یہ دیکھیں دوہزار اٹھارہ سے اس کو مانی مکہ منتری جی نے ایک طرف لگاتار یک جنگ لڑ کر کے اسی بیماری کو جیتے ہیں پہلے جو آپ دیکھ رہے ہیں آٹارہ کا پہلے آپ گراف دیکھیں گے ہزاروں بچے مرتے تھے ہیں باس دور پہ جو سیدھے سیدھے بی آڈی لے کے آتے ہیں اور پورا بیڈ بڑ جاتا تھا اس کے بعد ہم لوگ بھی بچانا مشکل ہو جاتا ہے تاکہ ہمارا بھی سادن سان سادن سی میت تھی اس کے بعد مانی مکہ منتری جی نے دوہزار اٹھار آگ باد لگاتار بیڈ کا چھمتا بڑھائیں اور اس کو تو دس بیڈ کے جگہ تو پانسو بیڈ ہو گیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں پانسو بیڈ کا سوپر سپیشیلٹی بچے کے پیڈیائٹری گوارڈ گھورکپور میں تیار ہو چکی تھی اور ہر پی ایسی سی ایسی کے ہم لوگ ایکیوب کیے ہیں مینی پکو تین بن گیا تھا دس دس بیڈ کا ہے اس کے علاوہ انسیفرڈیس ٹیٹمنٹ سینٹر دس بن گیا تھا اسی ٹیپ کو جو نیچے سے پورا ڈاچہ کا بہت مضبوط کیے ہیں اس کے بعد کاس دور پہ جو ویبین بباغ کا شامل کراتے ہوئے ایک عبیان شروعات کیے ہیں مانی مکمی مندری جی اس پر سب ہی بباغ اپنے یوگدان دیتے ہیں اس پر صفائی کرمچاری سے لے کے اے نم آشا سے لے کے راشن ڈیلر سے لے کے پردان سے لے کے سب ہی لوگ اس پر یوگدان پارٹسپیٹ کرتے ہیں بہت ایکٹیوی پارٹسپیٹ کرتے ہیں اس کا سٹریجک طریق سے ہم لوگ کرتے ہیں کاس دور پہ ٹریننگ پہلے ہمارا ایمپارٹن جو کھڑی ہوتا ہے اس سے ٹریننگ مضبوط کراتے ہیں تاکہ اسی بیماری بہت لوگ کو جانکاری میں نہیں ہے بیماری کیا چیزیں کیسے لکشن ہوتا ہے اسی کا پورا ٹریننگ کے جریعے اسے ہم لوگ سمجھاتے ہیں تقریباً ایک لاک کرمچاری کو ہم لوگ ٹریننگ دیتے ہیں اسے جوڑی ہوئے کرمچاری اس کے بعد ہم لوگ ٹریننگ کے بعد پریونشن ایکٹیوٹی کے کاس دور پہ سفائی کا ابھیان ہم چھیڑتے ہیں کاس دور پہ جو ہائیلی رسکری ویلیجز ہوتے ہیں جو پچھلے تین چار سال میں جو کہاں بیماری بچے ملتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو گاؤں ہیں ہمارا اس پہ تو بہت تیجی سے ابھیان چلتا ہے پھر اس کے بعد فاغنگ ہے اس کے بعد پھر یہ سچائیو باگ کا بیبنی یوجنا ہے تمام چیز لیتے ہوئے ہم لوگ ابھیان شروع کرتے ہیں اسی کے نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں دوزار اٹھارہ میں ہزاروں سنکیہ میں تھے اس کے بعد کچھ سو سنکیہ میں آگئی تھی پچھلے سال دیکھیں گے نا کے برابر ایک دو قطع اس سال ہم زیرو پرتیشت کے شاپ سے لے کے جا رہے ہیں تک یہ بیماری اسی مٹی سے مٹی جائے اسی لکش کے ساتھ ہم آج پرارم کر رہے ہیں آپ کو سعیوگ سے ضرور اس کو حاصل بھی کریں گے ہم لوگ جیت حاصل کریں گے اسی امید کے ساتھ ہم چھل رہے ہیں